کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کا کار کتنا زیادہ سیف ہے اگر آپ نے کبھی ان کا گاڑی سے انٹری ہونا دیکھا ہوگا چاہے وہ فون میں ہی سہی تو آپ نے یہ چیز ضرور نوٹیس کیا ہوگا کہ جب پی ایم کار سے آتے ہیں تو ان کا کار اکیلا نہیں ہوتا ان فیکٹ ان کے کار کے ساتھ ساتھ ایک پورا گروپ آف کار رہتا ہے جس میں کم سے کم ایک درزن کار تو ہوتے ہی ہیں کیا یہ کار کچھ کام کے بھی ہوتے ہیں یا بس اپنا پاور دکھانے کے لیے لاتے ہیں اور اگر کچھ کام کے ہوتے بھی ہوں گے تو کون سے کار کا کیا کام ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی جس کار کو یوز کرتے ہیں اس کار کا فیچر کیا کیا ہے کتنا سیف ہے اور کیا پرائیس ہے اور ان کے کار کافیلے میں رہنے والے سارے کار میں کون سے کار کا کیا کام رہتا ہے سب سب اہلے آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لو کہ ہمارے پی ایم نریندر موڈی کے کار کافیلے میں جتنے بھی کار ہیں وہ صرف سے پی ایم کے سیفٹی کے لیے ہوتا ہے ان فیکٹ یہ کار ان کے سیفٹی پروسس کا ایک حصہ ہے جہاں ہر ایک کار کا الگ الگ رول پلے ہوتا ہے پی ایم کے سیف جرنی میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب انڈیا کا ہر ایک نیتا منزری ہندوستان موٹر کے چم چماتے ہوئی سفید ایمباسیڈر کار لے کے چلتے تھے یہاں تک کی موجودہ وقت میں بھارت کے پی ایم جب بھی ریلی یا پھر روڈ جرنی میں نکلتے تھے تو اپنے سفر میں پانچ سے سفید ایمباسیڈر کار تو رکھتے ہی تھے اور ہو بھی کیوں نہ اس ٹائم پہ انڈیا کا ہر سو میں سے پچتر کار ہندوستان موٹر کا ایمباسیڈر ہی ہوتا تھا یہ ہوئی ایمباسیڈر کو دہ روڈ کنگ نہیں کہا جاتا ہے لیکن اب سمیں بدل رہا ہے اور اس بدلتے ہوئے سمیں میں وقت کے ساتھ ساتھ پی ایم کے سباریوں میں بھی بدلاب کیے جانے لگے ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ چاہے وہ کوئی بھی دیس ہو اس دیس کے پرائیم مینیسٹر ہوتے ہیں دیس کے سب سے پاوارفل پرشن اور ایکارڈن ٹو 2018 ریپورٹ اس ٹائم پہ جو انڈیا کے پرائیم مینیسٹر ہے مطلب سری نریندر موڈی جی ان کا نام دنیا کے موسٹ پاوارفل پیپل میں نائنٹھ نمبر پہ آتا ہے تو ان کا سیفٹی تو بنتا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے پی ایم جس کار میں ٹریویل کرتے ہیں وہ ہے بی ایم ڈابلو سیون سیریز حالکہ ان دنوں پی ایم کو الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ جگہ ہو پہ ان کے الگ الگ گاڑیوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے جیسے رینج روبر مرسیڈیز بینچ اور بھی بہت سارے اور اس ویڈیو میں ہم پی ایم کے جس کار کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ پی ایم کا نیا کار ہے مرسیڈیز میبیک ایس 650 گارڈ اس کار کو ریسنٹلی پی ایم کے ایوز کے لیے رکھا گیا ہے مرسیڈیز کا یہ گاڑی دنیا بھر میں فیمز ہے بی ای پی لوگوں کے سیفٹی کے لیے انڈسٹری سور سے جتنا پتا چلتا ہے اس ایس 650 گارڈ کے بارے میں اس کار میں بی آر ٹین لیبل کا بلاسٹک پروٹیکشن لگا ہوا ہے جو کی انشیور کرتا ہے ایک 360 دگری پروٹیکشن انڈسٹری سور سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کار کا باڈی رین فورس باڈی سیڈ اور گلاس ہاؤزنگ سے بنا ہے جو کی ایکسپلوزیف چارجز اور ملیٹری رائیفل کا بولٹ فائر بھی بڑے آرام سے سہ سکتا ہے یہ کار پویزن گیس ایڈیک سے بھی پی ایم کو بچا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمرجنسی فریش ایئر سسٹیم بھی لگا ہوا ہے کار کا جو فویل ٹینک ہے وہ سیلپ سیلنگ فویل ٹینک ہے کار کا سیٹ کمپورٹیبل تو ہے ہی ساتھ میں سیٹوں میں مساج فنسن بھی دیا ہوتا ہے کار میں ایک 360 ڈگری کیمیرہ لگا ہے کار کے آس پاس کے سارے بھیو کو دیکھنے کے لیے اب جانتے ہیں اس کار کے انجن کو آخر یہ کتنا پاوارفول ہے تو کار میں انسٹال ہے 6 لیٹر V12 انجن جو پاوار پڑیوز کرتا ہے 650 ہارس پاوار اس گاڑی کی لمبائی ہے 5.45 میٹر اور اس کی ہوئل بے سے 3.36 میٹر اس کا جو ابھی بوڈی آپ دیکھ رہے ہو یہ اتنا زیادہ ہیوی ہے کہ اس کے دور کو بند کرنے کے لیے ایک الگ سے موٹا لگا ہے کار کا ایکویریٹ پرائز تو پتا نہیں لیکن اندسٹری سور سے پتا چلا ہے اس کا پرائز 12 کروڑ کے اوپر ہے اگر تھوڑا سا نظر گھوماتا ہے کافی لے کے دوسرے گاڑیوں کی طرف PM کے گاڑی کو چھوڑ کے کافی لے میں 6 BMW X5 کار ایک مرسیڈیز بینچ جو کی کنفورٹ کیا گیا ہے ایک ایمبولنس میں for any emergency situation ایک ٹاٹا سفاری کار جو کی نیٹورک جیمار کیری کرتا ہے جس سے 100 میٹر کے رینج میں آیا ہوا سارے ڈیوائز کا نیٹورک جیم ہو جاتا ہے اور ان سب کو چھوڑ کر الگ الگ برینڈ کا لگ بھگ ایک درزن کار اور بھی ہوتے ہیں PM کے کار کافی لے میں تو یہ تھا information انڈیا کے پرائی مینیسٹر کے کار کافی لے کا امید کرتے ہیں ویڈیا کو پسند آئی ہوگی اور ایسا ہی informative ویڈیو کے لیے please subscribe to our channel and hit the bell icon